سلامہ کل و لیگرل حجید بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حزیس ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیلی ونہار ولیم وافذا وقائد مناصرہ ودلیل وائنا حتا تسکنہو ورزاکا تومن و تمدی وفیع طویلہ یا رب محمد وعالمحمد صلی اللہ محمد وعالمحمد مجلس فاق دی قبولیت واسدے بھی بلند سلوات پڑھو اللہ ما صلی اللہ محمد وعالمحمد اپنے اپنے گنامہ دی بخشش واسدے بھی بلند سلوات اللہ ما صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات نعرہ حیدری ولنعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات محمد وعالمحمد دشمرت لانات مخلومی کونین نزات بلند سلوات محمد وعالمحمد محمد وعالمحمد حسینیات محمد وعالمحمد محمد وعالمحمد محمد وعالمحمد محمد وعالمحمد سید لمبی آئے والمرسلین صلوات حسینیات محمد وعالمحمد مولا سیدتل جلیلتل جتنے گھروں روڑا وستے آئے فاجب علیت راہم کیولا وقعب آمی مرت مجود لمی مدلس نہ پڑھنا چاندہ بس دو چار وین کرنے محروم دل مخدمہ آنا حقی میراؤ سے ابیاؤ سیادت نزائل عالمین او ما پیو تھی برباد ویندائے بلونے او ما پیو تھی تے جائندہ مر جاوے بودھا اور جمانے اندھی موت دے خارچ ہو جاوے اندھی شادی دے سامان بلونے بھائی روندے کیوں وہ دے آئے ارمان دیسے گلدے شاہ چکن لگا پھال برچیدہ تھا ایک گول مرزلا حیرانے جے گواہ کے ملہ گلمہ تاکھے وہاں تیڑے پتار دبوں ارمان جی بی بی لگا ہاتھ نہ بنو میں نو کراں روائے نیدائیہ گالے شاہ چکن لگا پھال برچیدہ تھا ایک گول مرزلا حیرانے جے گواہ کے ملہ گلمہ تاکھے وہاں تیرے پتار دبوں ارمان سونا رو پیو حاکویں میں آئی ایک بزرگان دوائیں بڑا دردہ لیا کھو تو بھی سنا چھوڑا بزرگ مسلیاں تے بائک لکھ دے آئین پر دے سدے ویچا خاتون دے چانکوں اکبرا دی موت مگا گئی ڈٹھا سونے پتار گریت گرم دے بے وقت ضعیفی چھا گئی روندے تتائیں ودیں آئیں چومداری پتار دی غریب آکھے اگال جگرہ گو کھا گئی سیادہ دھے تیڑے بودر ہوندے میں مہر تے چیندہ تے ڈلا شاچ چامنی بائے بڑا اکھا جے مسائب شروع کیتا ہے نا اکبر پڑھنا سوکھا تے نا سوننا سوکھا جتنے مات میں آئے بیٹھے ہو آئے تو آدے واسے چھے اللہ نہ کرے اکبر دے مسائب چھے کوئی نہ رو سگے تے پردے دے اندرو آئی بیٹھے ہو دی اکبر دے پا لانا لی پاک ماں ہکو وائن کر کے آدیے تے میرا پوتر ڈٹھا جو نہ آ سو نہ کتنا ساری قوم دے بہوڑے عالم دین شیخ مہدی جنا چورنجا محرم زریح حسین تے پڑھے تیڑا میا کھین اکبر پڑھنا سوکھا تے نا سننا ہر سال محرم پڑھنا کربلا دے لوگا کھنا شیخ مہدی سن حسین تے پوتر دے مسائب سنا شیخ مہدی معذرت کر لوگا بہ میں نہ پڑھ سکدا ادھے قسمت نال کوئی جوڑ عجیب جیا جوڑ گیا میرا آخری محرم بھائی تے دا محرم دیڑی گرائی جمع دا وقت آئی جمع دا دن آئی تے ذریع حسین آئی ادھے قیامت دی گھڑیے کربلا دیا بچیا بچے جنہ سنگل موت دے بددے ہوئے ایک ہتھے چباس دا لمے سین نال اللہ دی کتابے روم دے ہو شیخ مہدی دے زم نے آکے آدھے شیخ مہدی اے ساڈے ہتھے چباس دا لمے اے ساڈے سین نال اللہ دی پاک کتابے جو وطوی نمنے تے سامنے ذریع حسینے تے نواستے بطول دیاں تروٹیوں یا پسلیاں دا آج سن حسین دے سونے پتر دا مسائب سنا شیخ مہدی آدھے واسطے اتنا وڈا جو میرا دل ڈر گیا ہے میں بسم اللہ پڑھ کے شہادت پڑھنی شروع کی تیے جدا میں انہ ستنہ تے آیاں جو حسین دے پتر انہوں نیزہ لگا تے اکبر زین تو زمین تے جنیاں آدھے میں دیتھے خدا اندھا ماما لتھویا تے بائیں ودھا کے بجدان دا تے رو کے آدھائی شیخ مہدی مسائب کا شیخ مہدی آدھے میں ریویت غلط پڑھئے خدا مہ دے تے ریویت غلط نہیں پڑھے جہمیں لے دہتے آنکھیں اکبر مبرچی لگی آوے ایک ذریعے حسین پھٹ گئیے تے خون بہر پیان دے تے ہی کو آواز پیان دی امیڈا نانے دی شکل اللہ بھلوں نے ار بندروں پی ہے بس دو وین سنے نا اے ہو جوانے جدے گھوڑے دیواغ میں دے امام آپ آفت دیئے ایک جملہ بڑا اوکھا دیئے کہ بھلہ تو اجازت لے کہ تو ادھے حوالے کرے نہ ڈاویں دی صبح اکبر ازان مکا کے فپی آلیہ دے خیم میں چاہے جدہ فپی دے سامنے آئے امام اللہ آیاز فپی دے سامنے آگے میں بیٹھے جویں نمازی تشاہ تے بہن دے تڑے کیا دے فپی آلیہ میں ڈی عمرہ ہی پانچ سال دے تُس ہی فرمین دے اکبر کچھا مانگ تے میں آدم ضرورت نہیں میں ڈی عمرہ ہی ڈا سال دے تس افرمائے اکبر آج تک کچھا مانگ لا میرے بھی رہا وسدن میں ڈی عمرہ ہی ستارہ سال تُسا فرمائے آج کچھا مانگی آ تے میں دے میں آiga کیا ضرورت نہیں میں ڈی عمرہ دے اٹھارہ سال پوری ہو گئے آج منات لا ماں کاشا منگا خالی تنولے سے تڑپ گیا دیئے ماں مرون دی کاشا مانگ مہتا حاضران ایویں ماں دے قدمت اتھلا کے ہاتھ جوڑ گیا دے پھوپھی اممہ جا دینیئے تبا تمہو دی جازت دے بلوں نے بھائی شاء اللہ اپنے جوانن اسے رپا ہو دینیئے تمہو دی جازت فرمایا توروانج میری نبھوے سی غریب نے گھوڑے دیواغ چھت پائے تڑپ گیا دن چاڑا غریب بابا چھڑا وڑا یہی اکبر تڑپ گیا دے بابا دب اجازت نہیں دن دا تسی ہو جوا بزورگ تے میں آجوان حاک تا میدائی جو میں زین تے بلانوا مگر مجبوریاں پہیاں نہیں کھڑیں دیا پراہٹ ونج میں آباس سیدہ دن اکبر اکبر سمجھ کہ نا آج میرا نانا محمد سمجھ کے چاڑا میں بابا علی بانے کے چھڑا وڑایا اکبر آنے لگے زین اچ جی میں جو غازی دے دا پہ آمون دے بھار جھڑے آئیں کلہ غازی نہیں جھڑے آنال میری آلیہ سین جھڑی ہیں جدہ فیضہ بین بیرانو جھڑیاں ڈٹھے جلدی دے نال قدمت اتھلا کیا دی ماہو کے منت کرے نیاں جی اکبر نو زین تے بلانائے زینبی مردیے تے ابواس مردائے ہٹ ونج اکبر آپ چڑسیں بس اکبر دو قدم چائیں جو میں زین اچ باوان چمٹ پرددار اکبر دی دے دی کھڑیاں زیارت کریں دیاں پہی آئیں کنات کھل گئی تے کھتار تروٹ گئی دوڑیاں تا ہر بی بیاں کٹھی ہیں نشا جی پر ساریاں دے آمون تو پہلے دو ہاتھ مین دیا لے کوچ چائے اکبر آدھے گونے آدھے جڑا آدھے دی پر نبھائیں جڑا منا یہی بھلوں نے یار جوانیاں مانو سیادہ دے گونے آدھے میں تیڑی لازدی پر نہیں بھائیں آئے اکبر پھرا میں پچھنائیاں تیڑے بعد کن ونجڑا ہے سیادہ دے پھپیاں در لے بازار لگی ونجے دربار لگی ونجے نروہ اور دیونے پونینڈے چھوڑے اکبر زین چاہیا ہے بھین داڑی چمیے اگلے خیمے دے بے اولاد فپیروں آدھے پھپیاں مانا بے اولادی دار مان نہ دے آج میں نے میدان ونجڑ دے اچھے ٹی بیتے چاڑ کے آگ سا لوگو میرے نال جنگ کرو نہ میں زینب دا پودران نہ میں لہلا دا پودران میں اپنی نکی بے اولاد فپی کل سوم دا بچڑا بھلونے جیو جوانیاں مانو ہاتھ نہیں بننے میں تو اڈا نوگراں میں دائے ہی نوگری واسطیاں اگل مار کے آدھے میں نمائداؤں دا ونجڑ دے میں اکساں میں اپنی نکی بے اولاد فپی کل سوم دا پودران اکبر گھوڑا چورے آئے کی بھلا ممبر تے مجھو دین سید مجلے سے جب بیٹھے نہ سیدان تو مافی مانگے وین کرے نہ آگستانی صاحب اپنی کتاب چلکھے آئے سین تی تفاہ حسین سڈے آئے تے اکبر واپس آئے اکبر نو ٹورے دے آئے کی بھلا اپنی کتاب چلکھتے پیائن اکبر تا گھوڑا خیمے تو ہی میں نکل دا جیوے ایک جوان دا چنازہ نکلے جیو پلوں نے بھائی میری امین تو سونا سونا یو ایک وین میں کرنا ہے جس گھن میں محنت بھیا کرے نہ بزرگاندہ لکھے ہو یا وینے کچھی دے رنگ جپڑ ساں قیامہ دے گھڑی آئے جس ستر دی میں کی بھلا تو اجازت منگیے ایس رواہ دی راویں جناب فضائے ملک سہے فضائے فضائے فرمین دیئے نبی دے دورے چین گھارے جائیاں ایم جدا نبی دنیا تو ڈریا زینب دا بچ بنا میں اپنی اکھنال بی بی آلیا نوال کھولیں دیاں ڈٹھا نبی دے بات رے جمادی علسانی آئیا جدا بطول دا چنازہ اٹھیا میں زینب آلیا نو ماتم گرین دا ڈٹھا فضائے دیئے انی رمضان آئیا جدا باب نو زرب لگیا ایس پٹیاں ہی بنین دی آئی تے رون دی بھی آئیا آدھ یہ اکی رمضان آئی جدا بیودہ جنازہ اٹھیا ایس میں آلیا نو روندہ ڈٹھا فضائے دیئے سفر دی اٹھا بھی آئیا پھر آدھے جنازے چھو تیری کٹ دی آئی تے ماتم گرین دی آئیا آدھ یہ میں اکھی دن آل روندیاں ڈٹھا جتنے بندے ماتمی بیٹھے ہو ماتم دی دعوت بھی آدھے نا آدھ یہ کو جرسے دے بعد رجب دی اٹھا بھی آئی سمانی چین دی آئی آئی تے ماتم گرین دی آئی آئی فضائے دیئے میں اکھی دن آل روندیاں ڈٹھا یہ میں اٹھے میری فضائے سین سار دم آدم گی دے آئی آ آسمان آل پاس ڈے گے آ رو گیا دی اللہ شاہے دے آ زندگی دی پہلی وارے آ آج میں بی بی زینب نو اکبر دے گھوڑے دے پچھو بھج دے آ ڈٹھا جی میں گوڑا ٹوریاں بھی بھی اگوہ لوے آ رو گیا دی آئی 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 آ موسم سیرے آ آئے پامن دی آ آنائی تا تو لہاناں کبھل آئی تے ڈے پوتروں دے ہو جی او بھلوں نے میں نو کراں میں لاکھ ویری پڑاں میں کوئی تھک دا پیاں آ جوانوں گبلانوں ممبر دے نا ایک وین میں کرنایاں جیس گھن میں اتنی میند کرایاں اکبر میدان چاہیاں سونی جانگ ودا کریں دا دو سو ستیر بی غیرات اکبر فنار کی دے فوجہ نسیان تے بندے بھجین اے بی غیراتا دے نا لی دا خونے ایک بندے تمہاری وانا لانے دو سو ستیر بندے تا ہی سونی جانگ کی دیسا ایک دے مقابلے چھے گانداریاں ایتھے بھی غیراتا دے نا کٹھا ملا کر چھوڑو اونوں کے لفظ آگین جتنے سید بیٹھے اور مافی دے بے آئے آ جوانوں بندے بھج پہ ان دو ہزار بند ماش کٹھا زین چاہیاں اکبر دے کولا گیاں دے نا کبراں تین جانگ یادے تیری مادے خیمنو اگ لگ گئئے اکبر موڑک ڈٹھائے ظالم برچی مارئے برچی دا لگنا اکبر تو زین چھٹئے سیادی کیڑی حالہ دے نا لاکھا حسدہ ودائے اکبر دا بابروں کے آدھائے کائیں ڈٹھاؤوے میرے اکبر نو مسجد اکسا تو لاندھائیں جنا لانا جیو بھائی جوانیاں مانو بھلوں نے میری امید سونا سونا یو غریب پوری کوشش کی دی اکبر نہیں لپیا روندھایا اتھایا جی تھا اکبر دی ماہی میں آتھا ودی مرین دی آئی جی میں کاشا نبی نہ گلین دا سیادا دے اکبر دی ماہ میرا نانا فرمین دا جدہ پتران تے پہاڑ مصیبتان تے آوین ماما دعا کرین مصیبتہ ٹالوین دی آئین سیادا دے مانگ دعا میں نو اکبر نہیں لپدا جدہ امام نے گل کی تیئے اکبر دی ماہ محمدان دو کی تیئے حق المار کے آدھے بھا میں اوکھا لتھائے کوج بول اکبر پیور رو لگی ای ویچا سہرہ دے دو خیاد کریں دا جی او بھائی بھلوں نے مانگ دا جی او بھائی بھا میں اوکھا لتھائے کوج بول اکبر پیور رو لگی ای ویچا سہرہ دے دو خیاد کریں دا جی او بھائی 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 جوانو کھلا شائیسا قیام دی گھڑی آئی نو لکھا نچانا لہا ایک پوٹڑا پھوئے جائیں جوان دی لاشانا لائیو یہ تیروں کے آدھن میں کو لوگو حسین آدھن میں لا شک بھرا دی چاہی آنا جے سویندہ میں وعدہ کی دائیا ہیندے ملک صاحب چار فکریں نا چوے فکریں میں مہارا میچ پڑے نا آج میں فکر دو فکریں پڑھ ساں اس تو اگلا فکرہ میں نہ پڑھ ساں جوانو امام ڈٹھائے شاید میری زینب بہر بھیان دیئے اوزل اکبر نو مٹی تے سمایا خائمیں دو دیکھے رو کے آدھن تیڑا برکا مائکو زینب اے چانے اکبر توباؤں پیارا رو کے آدھن نا باہرہ میں تو زینب وہ مہلا شک بھرا دی چاہی آنا بھلوں نے ہون جنہ سار دھا ماتم کرنا ہے فکرہ میں آخری پرداؤں تے ممبر چھوڑے نا سیانے زخمی پو تردہ مو جمعہ تے مدینے دھومو کر کے رو کے آدھن مدینے بھائن اوہ رئی سکھ دی میں سے راوی رکو پیسہ رو کے آدھن لگ کہیں دی نظر گئی ہے میں وسادہ گھرا لٹائی آنا کی بلا ہے گوائین میں کرنا زندگی دا نہیں پتا ماتا کہیں دی آخری مجلس ہوئے مدینے چکیڑی حالہ تے شغرا بھجدی ہوئی نانے دی کبرتے آئیے کبرتے آ کے جھان پائیے رو کے آدھن میں نا ڈاسا سلطانا اوہ نبی آدھا میرے پیوہ کبر پر نہ آیا راب جانے کیڑی مجھا بھری تو میں کو ویر گنانا نہیں آیا اوہ سل نبی دی کبر حال گئی ہے تے آواز پیان دیئے میں ہونے آیا تیرے ویر دی جانجتوں آج فجر گوشا دی تھئیے سیادہ دیو نگریے قاتل مجلس شبیر میں آنسو بہائے جس کا جی چاہے مجلس شبیر میں آنسو بہائے جس کا جی چاہے یہی آنسو بنے گوھر بنائے جس کا جی چاہے اور صدا یہ آتی ہے زہرہ کی میں ہوں موجود مجلس میں میرے بیٹے کا پرسہ دینے آئے جس کا جی چاہے مولا آپ سب کے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجلس شبیر میں آنسو بہائے